السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز محترم موقر عراقین گروپ اور شرکائے گروپ سب سے پہلے تو آپ حضرات کے خیریت و آفیت کا طالب ہوں اور آپ حضرات سے دعاوں کا بھی طالب ہوں آج اسلام آباد میں وزیر آدم پاکستان یا محمد شباہ شریف صاحب سے جب علاقات ہوئی اس علاقات میں مفاق المدارس علمیہ پاکستان کے صدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نامت برکاتہ علالیہ مفاق المدارس علمیہ پاکستان کے سرپرست قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نامت برکاتہ علالیہ اور یہ فقیر شامل تھے اس ملاقات کا بنیادی مقصد دینی مدارس کو ایک عرصے سے جو ترپیش مسائل مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرنا تھا اور جو زیرے اتوا ہیں اوپر گفتگو کرنا تھی کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سے یہ مدرس شاملہ نے بھی تحقیق تھا کہ موجودہ حکومت سے اب بات کی جائے اور ان مسائل کو حل کر آیا جائے جس میں صرف مدارس کی ریجسٹیشن ہے مدارس کے پینک اکاؤنٹس ہیں اور اس علاوہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں تو اس پر ایک عرصداشت بھی ہم نے کوئی تقریباً گیارہ مبارہ اہم مسائل پر پیش کی اور پھر زبانی گفتگو بھی کوئی بریف بھی کیا گیا اس میں وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ آج کل چکے بجٹ درپیش ہے اس میں بجٹ اجلاس کے بعد انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر ان تمام مسائل کو باہی مشاورت سے حل کریں گے اللہ کرے کہ یہ وعدہ پورا ہو پھر اس مجلس میں ملکی معاشی صورتحال بھی زیر بحث آئی اور حضرت اخدس صدر وفاق دامت برکاتہ علیہ نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ ملک سے سعودی معیشت و نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے اس پر وزیر آدم صاحب نے کہا کہ میں اس موضوع پر آپ سے تفصیلاً ملاقات چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ کمجلد اس موضوع پر انقریب آپ سے ملوں گا یہ آج کی مفتگو کا خلاصہ ہے تو میں نے آپ کو سوتی پیغام کے درے پیش کیا ہے دعا فرما دیجئے اللہ کرے کہ مدارس کے مسائل حل ہوں اور دینی علوم کے یہ سرچشمِ ازادی کے ساتھ اپنی خودمختاری اور خودداری کے ساتھ اور حرنیتِ فکر و عمل کے ساتھ قرآن و سنت کے علوم کی تعلیم اور اشاعت کا فریدہ سر انجام دیتے رہیں اور امتِ مسلمہ کا یادیم سرمایہ اور اساسہ ہر طرح کی مداخلت سے محفوظ رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ